محمد الرسول اللہ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ عورت کو اپنے خامد کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اور مرد کو بھی اپنے بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں اسی کی محبت میں گریفتار ہو جائیں اس لیے احتیاط کیا کریں کوئی بے فیدہ بات نہ کیا کریں میری بہن کا ایک جگہ رشتہ تیہ ہوا ہے اللہ آسان کرے اور جتنی مسلمانوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ سب کے لیے اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرمائیں خیر کے رشتے رحمت کے رشتے نصیب فرمائیں کہتے ہیں جیسے کسی ایسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے ہلا کے فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا جو ہے یہ جہنمیوں کا انداز ہے میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ تم نے کہیں پڑھی ہے تو کم سے کم وہ حدیث تو لکھو کس کتاب میں ہے ایسے تنین عبض کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی حدیث کا کیا مطلب ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرحات پہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین حضور پاک بھی جب لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخصار کے نیچے رکھتے اور دائنی ہاتھ پہ لیٹتے اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الغافلین ہے یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے اور سیدھا لیٹنا جو ہے یہ متفکرین کی علامت ہے کہ اللہین یتفکرون فی خلق السماوات والنو اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے جو بدکردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو آئیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پر پھینک دیتے ہیں وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا وہ بھی مصیبت ہوا ایسا بجوٹھے عقیدین سب مہینے اللہ کے ہیں نہ کوئی منحوس ہے ہاں برکت والے مہینے ہیں جیتے رمضان ہے زدہجہ کا مہینہ ہے لیالی الاشر ہے لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا لیکن